اب مزید چان لیتے ہیں بیلنس سکور کارٹ کی پرابلم کے بارے میں تو جیسے کہ اپنی لاس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پرابلم اویلیبل تھی سپارٹ لائٹ پرڈکشنز کمپنی کی جس کے لیے ریکوائر یہ تھا کہ ہم نے پروفارمنس انڈیکیٹرز کو کیلکولیٹ کرنا تھا اور چاروں پروسپیکٹیوز کے لیے ہم نے بیلنس سکور کارٹ کے لیے جو پروفارمنس انڈیکیٹرز ہیں ان کو کیلکولیٹ کرنا تھا جس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ یہاں پر بیلنس سکور کارٹ کے کسٹومرز کے لیے اور انٹرنل فیکٹرز میں پروڈکٹیویٹی کے دو انڈیکیٹرز کو ہم نے کیلکولیٹ کر لیا تھا اب نیکسٹ ہم نے یونٹ کاؤسٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہے یہ جو پروڈکشن ہوئی ہے یہ جو پروڈکٹیویٹی ہے اس پہ کچھ کاؤسٹ بھی لگی ہے جسے ہم یونٹ کاؤسٹ کہتے ہیں ہم نے یونٹ کاؤسٹ کے لیے انٹرنل فیکٹر کو ایویلویٹ کرنا ہے اب اگر کسٹن کی طرف آئیں تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کاؤسٹ آف یونٹ پروڈیوز اویلیبل ہے اگزسٹنگ پروڈکٹ کی 3,75,000 اور نیو پروڈکٹ کی 70,000 ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسی پروڈکٹیویٹی کے لیے انہی یونٹ کے لیے اگزسٹنگ اور نیو پروڈکٹ کی یونٹ کے لیے یونٹ کاؤسٹ کو کیلکولیٹ کر لینا ہے جس کے لیے سب سے پہلے دیکھیں تو یونٹ کاؤسٹ اگزسٹنگ پروڈکٹ کی بھی ہمیں اویلیبل ہے اور نیو پروڈکٹ کی بھی اویلیبل ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ٹوٹل کاؤسٹ یہاں پر اویلیبل ہے 3,75,000 کی اس کو اگزسٹنگ پروڈکٹ کی لیے لکھنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم لکھ دیں گے کہ ہم اگزسٹنگ پروڈکٹ کے لیے یونٹ کاؤسٹ کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس آ رہی ہے 3,75,000 روپیز کی اس کو ہم نے ڈیوائٹ کر دینا ہے number of یونٹ سے جو کہ اگزسٹنگ ہے تو یہاں پہ اگزسٹنگ 25,000 یونٹ ہمیں اویلیبل ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ڈیوائٹ کر دینا ہے 25,000 سے تو جب ہم اس کو ڈیوائٹ کر لیں گے یہ آ جائے گا روپیز 15 پر یونٹ مطلب ایک یونٹ پر پروڈکٹیویٹی کی ایک یونٹ پر جس پہ جو کہ پانچ یونٹ ایک گھنٹے میں بنتی ہیں اس ایک یونٹ پر کمپنی جو ہے وہ 15 روپے کی کاؤسٹ لگا رہی ہے اب یہ تو ہمارے پاس ہوگی اگزسٹنگ پروڈک کے لیے ہم نے نیو پروڈک کے لیے بھی کیلکولیٹ کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ نیو پروڈک کی سب سے پہلے کاؤسٹ دیکھ لیں گے یہاں پر نیو پروڈک کی سیونٹی تھاؤزن روپیز کی کاؤسٹ ہے اس کو نیو پروڈک کی یونٹ سے ڈیوائٹ کریں گے تو یہاں پر سیونٹی تھاؤزن کو ہم ڈیوائٹ کر دیں گے فائیو تھاؤزن یونٹس کے ساتھ جب ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے یہ آ جائے گا روپیز 14 پر یونٹ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگزسٹنگ پروڈک پر پندرہ روپے لگ رہے تھے زیادہ کاؤسٹ لگ رہی تھی جبکہ نیو پروڈک پر کم کاؤسٹ لگ رہی ہے تو بیلنس کور کارٹ کے جو ہمارے پاس انٹرنل فیکٹرز تھے ان دونوں کے بھی انڈیکیٹرز کو ہم کیلکولیٹ کر چکے ہیں اور یہاں پر دیکھیں تو جتنی کاؤسٹ نیو پروڈک کی کم ہے ون روپی کاؤسٹ کم ہے تو یہاں پر بھی نیو پروڈک جو ہے وہ زیادہ ایفیشنٹ شو ہو رہی ہے جبکہ اس کی یونٹس بھی کم ہے تو جیسے یونٹس بڑھتی جاتی ہیں کاؤسٹ کم ہوتی جاتی ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یونٹس زیادہ ہیں لیکن کاؤسٹ اتنی کم نہیں ہوئی جبکہ 5,000 یونٹس پر جو نیو پروڈک ہے اس کی 14 روپیز پر یونٹ کاؤسٹ آ چکی ہے تو اب جو تیسرا پروسپیکٹ ہے وہ فائنینشل یا ایکسٹرنل پروسپیکٹ ہے اب فائنینشل کی بات آ رہی ہے تو فائنینس میں ہمارے پاس پروفٹس آ جاتے ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا بیلنس سکور کارٹ کو پڑھتے ہوئے تو یہاں پر اب ہم گروس پروفٹ کو لکھ دیں گے گروس پروفٹ کنٹریبیوشن نیٹ پروفٹ یہ تمام جتنے بھی فائنینشل پروسپیکٹس ہیں وہ یہاں پر نیو پروڈک کے لیے تو اگر گروس پروفٹ کو دیکھا جائے تو اس کے بھی ہم نے پرسنٹیج نکالنی ہے اب یہاں پہ اگر گروس پروفٹ کی پرسنٹیج کی بات کی جائے تو وہ ہم اس طرح سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں سیلز میں سے ڈائریکٹ ایکسپینسز کو ہم لیس کر دیں گے تو ہمارے پاس گروس پروفٹ آ جائے گا اور جب اگین ڈیوائیڈ کر دیں گے سیلز سے تو وہ گروس پروفٹ ریشو آ جائے گی اور یہاں پہ اس کو ملٹیپلائے بائی ہنڈرٹ کرنے سے ہمارے پاس پرسنٹیج آ جائے گی تو یہ ہو گیا ہمارے پاس گروس پروفٹ کا فارمولا اب سیلز کو اگر دیکھا جائے تو اگزسٹنگ پروڈک کی سیلز یہاں پر اویلیبل ہے 5,50,000 کی اس کے بعد اس میں اگر کاؤس دیکھی جائے تو وہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 3,75,000 کی cost of production ہے یہاں پر existing product کی تو ہم کیا کریں گے کہ 5,50,000 میں سے less کر دیں گے 3,75,000 اور again divide کر دیں گے سیلز کے ساتھ تو جب ہم اس سے کیلکولیٹ کریں گے یہ ہمارے پاس 32% کا گروس پروفٹ آ جائے گا existing product کے لیے اب اسی طرح سے ہم نے نیو پروڈک کے لیے کیلکولیٹ کرنا ہے تو نیو پروڈک کہ یہاں پر ہمیں سیلز اویلیبل ہے 1,25,000 کی اور جو cost of goods sold ہے وہ 70,000 روپیز کی اویلیبل ہے ہم نے جس طرح سے پہلے میں کیلکولیٹ کیا تھا اسی طرح سے یہاں پر بھی گروس پروفٹ کو کیلکولیٹ کر لیں گے تو جب ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے یہ آ جائے گا 44% اب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ existing product گروس پروفٹ کم دے رہی ہے جبکہ نیو پروڈکٹ جو ہے وہ گروس پروفٹ زیادہ دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ financial prospect میں گروس پروفٹ کو اگر دیکھا جائے تو نیو پروڈکٹ زیادہ better perform کر رہی ہے as compared to existing product تو یہاں پہ ہم نے financial prospect کو بھی discuss کر لیا اس کے بعد ہم last جو fourth prospect ہے جسے ہم innovation and learning کہتے ہیں اس کو discuss کریں گے تو اس میں کوئی کسی بھی طرح کی development یا training وغیرہ آتی ہیں اب development کی گئی ہے نیو پروڈکٹ کی 47,000 روپیز پر تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر innovation اور learning میں development cost شامل کرنی ہے اور development cost کو as a percentage of sales لیں گے کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی بھی نہیں گیون ایسا element یا ایسا item جس کی بیسز پر ہم اس development cost کو calculate کر سکے تو جب بھی development cost کو کلکولیٹ کرنا ہے کوئی چیز available نہ ہو تو simply sales revenue پر اس کو evaluate یا calculate کریں گے تو اگر دیکھا جائے 47,000 روپیز کی ہمارے پاس available تھی development cost divide کر دیں total sales سے جو ہم نے یہاں پر already calculate کی 6,75,000 کی اور اس کو multiply کر دیں گے جب 100 سے تو یہ development cost کی percentage آ جائے 7% تو یہاں پہ کیونکہ development cost دی ہی نئی پروڈک کی گئی ہے تو ہم اس کو مزید compare نہیں کریں گے بلکہ یہی percentage لے کر ہم اس total پورے balance score card کو evaluate کریں گے اب یہاں پہ پہلی requirement تو ہم نے دیکھ لی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ calculate کرنے ہم performance indicators تو ہم performance indicators 4 طرح کے available تھے 4 prospectives تھے اس کو دیکھتے ہوئے ہم calculate کر چکی ہیں اب ہم suggest کرنا ہے کہ اس information کو کس طرح سے interpret کریں گے اس information کو کس طرح سے جان سکتے ہیں کہ یہ information company کے لئے useful ہے یا نہیں ہے تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ new اور existing products میں جہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے ہم نے new product کو زیادہ beneficial پایا ہے اس compare to existing product تو اس کا مطلب ہے کہ company جو ہے spotlight production وہ یہاں پر company کی new product کی success دیکھ سکتی ہے کہ کم وقت میں زیادہ چیزیں produce بھی کر رہی ہے cost بھی کم لگا رہی ہے existing product کی نسبت تو جب productivity new product کی better ہے تو managers کیا کرتے ہیں یہاں پر وہ techniques دیکھتے ہیں کہ new product کے لئے کون سے use ہو رہی ہے اور وہ techniques پھر existing product پر لگاتے ہیں تاکہ company improvement کی طرف جا سکے اس طرح سے جب productivity better ہو جائے گی تو unit cost automatically کم ہونا شروع ہو جائے گی اور پھر اس طرح سے gross profit کو بھی دیکھا جائے تو gross profit میں بھی جو new product ہے وہ زیادہ beneficial ہے as compare to existing product تو company اپنی new product کو مددے رضا رکھتے ہوئے existing product کے لئے اور پوری company کے لئے improvement کر سکتی ہے تو یہاں تک ہم نے balance score card کو discuss کر لیا اور balance score card کے elements کو calculate کر نا سیکھ لیا